ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کبھی صحیح ہے نیپی ارگانس نیپی ارگانس دوستو بہت ہی فائدہ مند پسو پسیوں کے لیے اور ملک جو دیتے ہیں جو گائے ہیں بینسیں دودگ اٹھپادن کرنے والی پسووں کو لیے یہ گھانس بہت تلاب دائک اور اپیوگی ہے دوستو اس نیپی ارگانس کو آپ اگر ایک بار لگائیں گے تو یہاں کئی ورسوں تک آپ کو پنہ اٹھپن ہوتا ہے اور پھر اپنے ہی آپ جب کار دیتے ہیں تو یہاں اپنے اکڑ میں لگا کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو نیپی ارگانس نیپی ارگانس پونی سٹم پر فیورم ہے جسطانی نام اس کا پلسہ وصال نیپی ارگانس ہے اور ہاتھی گھانس بھی کہتے ہیں نیپی ارگانس کو اچھی بردی کے لیے گرم اور نم جلوائیو مٹی سے مٹی دومت مٹی کیا سکتا ہوتی ہے یا ایک ساندھار اوپج ہے اور حال ہی میں ایک مہان لوگ پریتہ حاصل کر لیے فسل اتری بھارت میں ہر وی فروری کے انت سے اگست کے انت تک بوئی جاتی ہے لیکن اوپج کے ساندھار میں ادھکتم ریٹن فافت کرنے کے لیے فسل کو فروری کے انت تک بویا جانا چاہیے کیونکہ دیر سے بوائی نومبر کے انت تک کیول ایک کٹوٹی دے سکتی ہے جس کے بعد یہ نسکری افستہ میں رہتا ہے دوستو پہلی کا ٹائی روپن کے تین مہنے بعد اور اس کے بعد ہر پچاس سے ساٹھ دنوں میں تیار ہو جاتی ہے ہر ایچارے کا ادھے کم سے کم رکھ رکھا اور آسان بدان کرنا ہے ایک چارہ جو ایس سستیتی کو سنتجھ نہیں کرتا اس کی اوپج کی پرواہ کیے بینا کسی بھی پرستی میں اپنانے کیلئے انوشازت نہیں کیا جا سکتا پورسہ ویسال نیپیر کی ایک ساندھر اوپج ہے لیکن اوپج اس پودے کی اوچھائی پر نرور کرتی ہے جس پر اسے کٹا جاتا ہے پوشک دوستو نیپیر گھانس میں کیا پوشک پہ جاتے ہیں ادھارانے کے لئے یدھی نیپیر گھانس کو 3.5 میٹر اوچھائی پر کٹا جاتا ہے تو اوپج تھوڑی ادھیک ہو سکتی ہے لیکن چارہ کی قیمت پسلو پوشن کیلئے بہت کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ رکھ رکھا اور آسان کا گٹھن نہیں کرتا اور اس پرکار ہرے چارے کی اتفادن کا بہت بہت ادیس ہوتا ہے دوستو نیپیر گھانس کے کچھ مکھیں باتیں ہیں جو میں اس پرکار سے اسپیشٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا یا چارہ پسموں کو کٹ کر کھلایا جاتا ہے یا گریمنی فیملی کا ہے اس کے بہت مہتو ہے چارہ پسموں کے لئے اس سمائے کام آتا ہے جب انچارہ کا ماترہ موپ لفت ہوتے ہیں اس کی کئی کٹائی لے جانے کے کارن پر کافی ماترہ میں چارہ کرافت ہوتا ہے اسے پسموں کے لئے ہی بی کی تیار کے جاتی ہے ایپوشٹک چارہ ہے لویسین اور برسین کے ساتھ ملا کر کھلانے پر جانور اس خاص کے دکھ چاہو سے کھاتے ہیں پسل کم تا کرم پر سردیوں میں تین سے چار مہینے سسو پسکا میں رہتی ہیں اس سمائے نیپیر گانس کے ساتھ برسین یا لویسین ملا کر ہوتے ہیں ان دنوں میں نیپیر کے کلے برسین اور لویسین کے ساتھ نہیں کٹنے چاہیے گنے کی پسل کی طرح ہی نیپیر گانس میں اتری بھارت کی جلوائیو بیج بننے کی اپیوپ نہیں ہیں جنوری اور پروری میں پھول آتے ہیں اور بیج نہیں بنتے بیج باجرے کی طرح ہوتے ہیں گرن ہاؤس کے بیج تیار کر سکتے ہیں نیپیر گانس میں اوزن عمل کی ماترہ کچھ عدیق ہوتی ہے اس لئے نیپیر گانس کو گوار یا لو بیا کے ساتھ ملا کر پسموں کو کھلائے جاتا ہے دوستو جلوائیو جہاں تاکرم ادھک رہتا ہے اور اساں ادھک ہوتی ہے اور وائیو منٹر میں آدرتہ کی ماترہ ادھک رہتی ہے وہ چھیتر نیپیر گانس کی کھیتی کے لئے ضرورتہ مانے جاتے ہیں لگ پر دوستو سینٹی میٹر وارسی کے والے چھیتر اس کی کھیتی کے لئے ادھک تھنڈی جلوائیو میں بھسل کی اچھی رتی ہوتی ہے پالے کا اس پر بہتہانی کا رکھ رہا پڑتا ہے بھومی اس پر بھومی میں ہوگا سکتے ہیں اسے بیوین پر کر کے بھومی ہوگا سکتے ہیں پرانتو پسل کی اوپج بھاری بھومیوں کی اب ایک چہل کی بھومی مادک ہوتی ہے اتہم اوپج کے لئے دو مٹ یا بالوی دو مٹ مرتا اپیوکت ہے کھیتی کی تیاری کیسے کریں کھیتی کی تیار کیلئے پہلے جتائی مٹی پلٹنے والے حل سے کی جاتی ہے اس کے بعد دو پانچ جتائی دیسی حل سے کرتے ہیں مٹی کو گرگرے کرنے کے لئے پیتے ایک جولائی کے بعد ماتے کا پریو کیا جاتا ہے بھارت میں نیپیر بھانس کی بسل روی کی بسل کی گھٹائی کی بچنات خریب پیتو میں تدہ بسند رتو پروری مارچ میں بھوئی جاتی ہے تارینے کی اہدار پر کھیتی کی جاتی ہے دوستو اس کی پجاتیاں کچھ ہیں پوشا جوائنڈ نیپیر پوشا نیپیر 1 پوشا نیپیر 2 نیپیر باجرہ ہائی بریڈ اینڈ بی ٹونٹی ون بندرہ سو سے اٹھارہ سو پرتی ورس پودے لمبے سنگر بڑھنے والے پتھے لمبی پتلی جگنے تھا تنابتنا روپائیں نہیں ہوتی کلے کلے ادھک ماترہ منتے ہیں پہلے کھٹائی وانے کے پانچ پچاس سے ساٹھ دن بعد آنے کھٹائی پہتیس سے چالیس دن کے انتران بڑھ کرتے ہیں یہاں بہو ورسی خانس ایک بار روپنے کے بعد دو سے تین ورس کا چارہ دیتی ہے نومبر سے فروری تک کوئی بڑھتی نہیں ہوتی دوستو اس کی پڑھاتیاں بیہار مہدبلیز رائستان ہاریاں اور پنجاب کیلیو کی وقت ہیں مہدبلیز